بہن جانا طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی آہ الحمدللہ بہتر ہے بس شادی کو لے کر تھوڑا سا پرش تینچن نہ لے نا گر کی بات ہے آہ وہ نیوانوں نے نا ہماری بڑی خدمت کی ہے میں نہیں شاہدہ جب اس کی شادی میں کوئی کمیل بیشی رہا کہ سب کچھ ہو جائے گا میں اب اور پراز دیکھ رہے نا سب بابا بابا یار منع کریں بٹو آپا کو حد و دیار بات کی کیا ہوا بیٹا وہ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں گانا گانا شروع کر دیتی ہیں بابول کی دعائیں لیتا جا جا تجھے سکھی سنسار ملے میں سوئی کی لئے چاہ لے کر آتی ہوں ہاں بیٹا وہ تمہیں ایسے ہی چھیڑتی رہتی ہوں اور تم لڑکیوں کی طرح فاغن چھیڑ جاتی ہوں جب لڑکیوں کی طرح رخصتی کا اعلان کریں گے تو تیور بھی انہی جیسے دکھاؤں گا میں چلیں ہمیرے ہاتھوں پہ مہندی بھی لگا دیں اس کا حل نکال لی ہے میں نے وہ کیا بھائی جان پھر جب دونوں گھروں کے درمیان چھگڑی کے بعد دیوار بنائی گئی تھی نا چھگڑا ختم تو دیوار بھی ختم آرہ بھائی جان یہ آپ نے بڑا اچھا کر دیا چلو جاؤ جا کے سب کو بتا دو تمہاری کوئی رکسٹ نہیں ہو رہی میں مزدور لے کے آتا ہوں دیوار گرانے کے لیے آہ جاؤ 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 یہ بڑا اچھا کیا بھائی جان بھائی موننے یہ دیوار گرانے کے پاسے میں نہیں دوں اے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے مزدہ میں سے چاہے تو آدھی ہاتھیں کر لیتے ہیں ہاں 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 بابون کی دوائیں دیتا جاؤ ہاں آرہ یہ مانو خالہ کو کھا لے کے جا رہے ہیں جہنم میں یہ جہنم کا آتا ہے چاچو بیٹا پا میں آکے بتاتا ہوں ہاں چلو موسیقی لیکنم موسیقی ایک بات تو بتاؤ کیا ملا میری محبت کو عزمہ کر بہت سکوڑ ملا تمہیں ستا کر یہ بھی ٹھیک ہے چلو مجھے ستا کر خوشی تو ملی تمہیں نہیں خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس پوری دنیا میں کوئی تو ایک احسا انسان ہے جو آپ کے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے یہ سب میں نے تمہاری خاطر نہیں اپنی خاطر کیا مطلب کوکو مامو نے کہا تھا مجھے کہ جو لڑکی اتنی اچھی بیٹی ہو وہ کتنی اچھی بیری ثابت ہوگی بس اسی بات پر کھیلیا میں نے جوا میں کبھی ایک جواری سے شادی نہیں کروں کرنے ہی تو پڑے گی بیٹا شادی کیونکہ مجھا سم پدھو اور کاٹ کاولو تمہیں کہیں نہیں ملے گا یہ تو سچ ہے بھابی ہلو ہلو چھٹکی مجھے بچا رہی ہے کہ چاچو کیسی جہنم میں لے کے گئے مانو خالا کو پہلے آپ اپنی اس چھٹکی کو سمجھائیں کہ اب وہ اس کی خالا نہیں چچی لگتی ہے اس کو تو میں سمجھا دوں گی بچو لیکن امی کو کون سمجھائے گا جو مسجد میں اعلان کروانے جا رہی ہے مانو کی گمشدگی کا یہ ڈینجر ساسو مہبین اپنی ایک کام کریں آپ امی کو باتوں میں لگا ہے میں اور اسری بس آرہے ہیں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جلدی آ جاؤ اوکے انا پیس اوکے 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 بھائی چلنے چلنے